ہی ایوری ون ویلکم ٹو سٹڈی آئی ایس سٹارٹ کرتے ہیں آج کے ڈیلی ایم سکیو کے ساتھ آج ڈیٹ ہے جینوری سیون ٹو تھاؤنین نائنٹین آپ کے سامنے آئیں گے پانچ سوال کوشش کرنا کی آپ سوالوں کے جواب میرے ساتھ ساتھ دیتے چلو میرا مقصد یہی ہے کہ آپ کے ساتھ وہ کنسیپ ڈسکشن لینا جن کے اگزامینیشن میں آنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں سٹارٹ کرتے ہیں آج کے پہلے ایم سکیو کے ساتھ تو یہاں پہ پہلا کوششن میڈیول انڈیا کا یہاں پہ پہ پارٹ ہے الٹوتمش کے بارے میں یہ کوششن ہے which of the following statements regarding the الٹوتمش is or are correct پہلی اسٹیٹمنٹ ہے he divided his empire into منصبز and assigned to it to the nobles and officers in the form of salary الٹوتمش نے اپنے راجے کو اپنے امپیر کو یہاں پہ منصبز میں ڈیوائیڈ کر دیا تھا اور یہاں پہ ان کو assign کر دیا گیا تھا ان کے nobles کے لیے اور officers کے لیے in the form of salary دوسری statement ہے ان ریسپونس لیسر availability of silver یہاں پہ silver کی availability کم تھی چاندی کی availability کم تھی اس وجہ سے یہاں پہ دوتمش نے نیا کوئنیس سسٹم انٹرڈیوز کیا بائی میٹیلک کوئنیس سسٹم یہاں پہ انٹرڈیوز کیا نورڈن ایڈیا میں کنزیسٹنگ آف اٹنگ کا انڈیجیٹل اوکے آپ کو بتانا ہے ان میں سے کون کون سی کریکٹ سٹیٹمنٹس ہیں آپ کے options ہیں a one only b two only c one and two only d neither one nor two دیکھو یہاں پہ جو التتمش ہیں ان کے بارے میں آپ کو کچھ چیزے پتہ ہونے چاہیے تو التتمش basically پہلے ایک سلیو تھے کتوپردین ایبک کے کتوپردین ایبک کے سلیو تھے بات میں کتوپردین ایبک کے son in law بن گئے تھے اور یہاں پہ انہوں نے راجے بھی سمالا تھا اور basically یہ جس ڈینیشٹی کا پارٹ ہیں انہوں ہوں ہم لوگ ماملک ڈینیشٹی کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پہ التتمش نے اپنا راجے سمالتے ہی جو capital لاہور تھی اس کو یہاں پہ ڈیلی شفٹ کر دیا تھا یہاں پہ آپ کو پتہ نہ چاہیے کہ کن کن یہاں پہ راجاؤں نے جو capital ہے اس کو ڈیلی میں شفٹ کر دیا تھا اب یہاں پہ یہ اپنے coinage system کے لیے بہت جدہ famous ہیں basically جو silver coins تھے ان کو ہم لوگ ٹنکاس کے نام سے جانتے ہیں اور یہاں پہ ان دونوں کو ملا کے ایک بائی میٹیلک یہاں پہ coinage system بھی لے کر آئے تھے التتمش تو جو دوسری جو statement ہے وہ بلکل correct statement ہے دیکھو جو پہلی statement بات کر رہی ہیں منصب داری system کے بارے میں منصب داری جو system تھا وہ basically مغلز کا system تھا التتمش جس administrative جس یہاں پہ land system کے اوپر کام کرتے تھے اسے ہم لوگ اقتاداری system کے نام سے جانتے ہیں اس word کو بلکل یاد کر لینا ابھی کے ابھی کہ التتمش آئی فور التتمش اور آئی فور اقتاداری تو اقتاداری system کے اندر جو land تھی اس کو یہاں پہ dedicate کر دیا جاتا تھا to the warlords as a salary جو لوگ یہاں پہ لڑتے تھے امیلٹی کے اندر تھے ان کو یہاں پہ کچھ جمین دے دی جاتی تھی دیکھو اگر آپ ڈیلی میں رہتے ہوگے اور محرولی کے اندر آپ نے سنا ہوگا ایک کتب complex نام کی جگہ ہے وہاں پہ کبر ہے التتمش کی اور التتمش کی بیٹی بہت جدہ famous ہے اپنے نام سنا ہوگا رضیہ سلطان پہلی جو statement ہے وہ گلکت statement ہے دوسری واری statement correct statement ہے اس وجہ سے اس کا آنسر ہو جائے گا b to only so the answer is b to only التتمش divided is empire into اقتاز اقتاداری system کے اندر جو امپائر تھا اسے اقتاز میں divide کیا گیا تھا and اقتاداری system was a unique type of land distribution and administrative system آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال کی طرف تو جو اگلا question ہے وہ یہاں پہ ancient india کے part ہے آپ سے buddhism اور jainism کی philosophy کے بارے ہیں پوچھا جا رہا ہے کہ کون کون سی چیز یہاں پہ uncommon تھی common نہیں تھی آپ کو وہ بتانا ہے ان دونوں کی جو theories تھیں ان میں کون کون سی چیز common نہیں تھی پہلی ہے rebirth theory دوسری ہے denial of vrna vivaastha تیسری ہے موکش as ultimate goal of life اور فورتھ ہے یہاں پہ soul theory آتما والی جو یہاں پہ theory ہے اس کی بات ہو رہی ہے so select the correct answers using the code given below آپ کے options ہیں a4 only b2 and 4 only c1 and 4 only d3 and 4 only اور آپ کو اپنے اپنے answers comment box میں drop کرنے ہیں تو یہاں پہ ہم لوگ options کی بات کریں گے پہلا option کہہ رہا ہے rebirth theory دیکھو چاہے وہ buddhism ہو یا jainism ہو موکش as the ultimate goal of life یہ تو jainism بھی کہتا ہے اور buddhism بھی کہتا ہے پر یہاں پہ difference یہ کہتا ہے کہ buddhism focus کرتا ہے یہاں پہ middle path والے concept پہ اور jainism pure ascetism پہ یہاں پہ focus کرتا ہے ٹھیک ہے اور یہاں پہ آپ دیکھو گے soul theory کے اندر تھوڑا سا آپ کو بھیدواب دیکھنے کو بلتا ہے دونوں کے بیچ میں soul theory کو آتما والی theory کو buddhism پوری کی پوری طریقے سے reject کرتا ہے پر jainism جو soul theory ہے اس کو ایک جگہ پر جا کے accept کر دیتا ہے تو یہاں پہ جو uncommon چیز تھی وہ یہاں پہ A والا option ہوگا for only تو جلدی سے اس کا answer دیکھ لیتے ہیں تو A according to the buddhism there is no reason to believe that there is an eternal soul that comes from heaven and that is created by itself and that will transmigrate or proceed straight way either to heaven or to hell after the death یہاں پہ اگر ہم لوگ jainism کی بات کریں jainism بات کرتا تھا about the human moral action from the basis of the transmigration of the soul transmigration of the soul کے پر بات کرتا تھا the soul is contained to a cycle of rebirth and trapped within the temporal world okay تو اس وجہ سے اس کا answer ہوگا A for only آگے بڑھتے ہیں اگلی question کے طرف اگلا سوال ہمارا بیراک کے بارے میں ہے biotechnology industry research assistance council کے بارے میں بیراک کے بارے میں یہاں پہ تین statement ہے پہلی statement کہہ رہی ہے بیراک is a not-for-profit public sector enterprise اور دوسری statement ہے it is set up by the department of science and technology the rlc is bordered by which of the following countries